اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی سفر شروع ہوا پاکستان کے الیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد سے جب عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں جمع ہونے والی تھی اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو کہ اس وقت وزیر خارجہ تھے مارس کی بات ہے یہ دو ہزار بائیس عمران خان سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک سائفر ملا ہے ایک خط ملا ہے اس خط میں پاکستان میں موجودہ رجیم چینج کرنے کے بارے میں ایک دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے رجیم چینج کر لیا یا رجیم چینج ہو گیا تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو نقصان ہوگا آپ سے پدلہ لیا جائے گا اور آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اس دران پڑی زبردست پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایک سیاسی مہم چل پڑی ایک سیاسی بہران پیدا ہو گیا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ستائیس مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلامباد میں اپنی تمام پاکستانیوں کو جمع کیا وہاں پر اکٹھا کر کے انہوں نے اپنی تقریر میں ایک خط لہرائیا اور کہا کہ یہ ایک دھمکی امیز خط ہے جو کہ ہمیں ایک ملک سے ملا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو فوری طور پر نہ ہٹ آیا تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور اگر آپ نے حکومت چینج کر دی رجیم چینج کر دیا تو آپ کو معاف کر دیے جائے گا عمران خان کی تقریر سننے کے لیے پاکستان سے لاکھوں لوگ اسلامباد کٹھے ہوئے لیکن یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے اس نہج پر آ گئی کہ سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اسی سائفر کو خط کو بیس بنا کر پر عدم اعتماد کی تحریک کو ریجیکٹ کر دیا اور رولنگ دے دی کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے پیچھے یہ خط ہے یہ سائفر ہے اور غیر ملکی سازش ہے اس لیے میں اس تحریک کو مفترض کرتا ہوں اور عمران خان نے فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان کر دیا اسمبلیہ توڑ دی اور صدر پاکستان نے اس پر سائن بھی کر دیے لیکن اس وقت سپریم کوڑ پاکستان نے فوری طور پر سوہ موٹو ایکشن لیا اور سوہ موٹو نوٹس لینے کے بعد چند دنوں میں چار پانچ دنوں میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ رولنگ ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے لہٰذا فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی جائے اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے ان سے حلف بھی لیا جائے یہ ایک تفصیلی ججمنٹ سپریم کورو پاکستان کی جانب سے آئی جس میں عطا بندیال صاحب مسٹر جسٹیس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے علاوہ منی احمد جسٹیس اور ان کے علاوہ آج اجازل احسن جو آج والے بینچ میں بھی موجود تھے یہ بھی اس بینچ میں موجود تھے انہوں نے فوری طور پر نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اعلان کر دیا کہ اگر اعتماد کامیاب ہو جائے تو آپ نئے وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے اور اس پر جب عمران خان نے رات بارہ بجے تک یہ ادم اعتماد کی تحریک آگے لے کر گئے تو اس وقت حالات اس طرح کے بن گئے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہ رہا سب ادارے ان کی طرف تھے تمام کے تمام ادارے ان کی طرف تھے لیکن عمران خان اکیلے تھے اور ان کے ہاتھ میں ڈائری تھی وہ ڈائری اٹھا ہیں وہ مارزی وجود میں آئی اس کے آنے کے بعد جو پاکستان کی مشت کا حال ہوا جو پاکستان میں بربادی تباہی اور پاکستان میں مہنگائی لورڈ شیڈنگ اور غربت میں جو اضافہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا یہ نون لیگ یہ پی ڈی ایم والے اس وقت شادیانے بجا رہے تھے کہ ہمیں عدلیہ سے ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا اور آج آئین اور قانون جیت گیا اس دوران عمران خان نے بطور وحیر آزم اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر انہوں نے اور اس کے علاوہ صدر پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا اور خط کا مرافلے کا ایک کاپی بھیجی قومی اسمبلی کے جانب سے کہ انہیں آپ تحقیقات کریں ان کے اوپر آپ تحقیقات کر کے ایک کمیشن مقرر کریں جو تحقیقات کریں اور ریزلٹ نکال لے کہ ساویش کے پیچھے کون ہے کیا یہ خط درست ہے یا یہ خط فیک ہے لیکن آج تک اس کیس کے اوپر اس خط کے اوپر کوئی کمیشن نہ بنا بلکہ وہ خط اسی طرح سے جسٹس عمرتہ بندیال کے پاس موجود ہے بلکہ انہوں نے وہ خط اپنے دوسرے جزیز کو بھی دکھانا پسن نہ کیا جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی خط کی حیثیت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جو ایک آئینی بہران تھا وہ تو تھم گیا لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہوا کیا کہ حمزہ شہباز جو کہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن لڑے الیکشن لڑنے پر انہیں پی ٹی آئی کے پچیس عرقین نے وورٹ دے لیا اور وہ اس جرم کی پہداش میں ڈی سیٹ ہو گئے اس وقت اتنا ان کا غرور تکبر اور ان کا اتنا مورال ہائی تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بیس حلقوں میں بائی الیکشن ہوں گے تو ہم بڑی آسانی سے جی جائیں گے کیونکہ عمران خان غیر مقبول ہیں اور ہمارے ساتھ تمام ادارے ہیں تمام اجنسیز ہیں ہماری حکومت ہے ہمارے ساتھ افواج پاکستان ہے دوسری اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ہمارے ساتھ جڑشری ہے اور تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کسی صورت بھی عمران خان شکست نہیں دے سکتے اس دوران عمران خان نے لانگ مارچ بھی کیا لانگ مارچ ختم بھی کیا لوگوں نے بڑی باتیں کی لیکن عمران خان نے حمد نہ ہری بلکہ عمران خان اور مشکلات پیدا کرتے گئے ان کے لیے اور اتنی مشکلات پیدا کرتے گئے کہ ایک ٹائم آیا کہ انہوں ان کو کہا گیا کہ آپ بھی فلکوں میں الیکشن رہیں اگر آپ کے ساتھ عوام ہوگی تو وہ ریزلٹ سامنے جائے گا عمران خان نے حمد نہیں ہری بلکہ ان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے عمران خان نے ان تمام بیس فلکوں میں خود جا کر عوام سے اپنے امیدوالوں کے لیے ووٹ مانگا اور ریزلٹ کیا نکلا کہ عمران خان کا بیانیاں درفت ثابت ہوا اور لوگوں نے پورے پنجاب کے بیس فلکوں میں عمران خان کو تمام فلکوں میں ووٹ دیا اور عمران خان نے بیس میں سے سولہ نشفتیں حاصل کی لیکن ایک نشفت جو کہ پچاس موٹوں سے پی ٹی آئی کو ہروا دی گئی پنڈی والی اور عمران خان کو پندرہ سیٹے وہاں پر عوام نے دے دی تمام حکومت کے ادارے تمام دوسرے ادارے تمام بڑے بڑے ادارے تمام طاقتیں تمام پاوریں سب کی سب رہ گئیں اور عوام کی طاقت اللہ کے بعد ایسی تھی جس نے عمران خان کا ساتھ دیا اور عمران خان کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی ادارہ آپ کے ساتھ ہو نہ ہو عوام آپ کے ساتھ ہے اور عوام نے کیا کیا عوام نے جب تیرہ پندرہ سیٹوں کے ساتھ عمران خان کو دوبارہ سبائی سمبلی میں جتوایا تو پورے پاکستان کی سیاسی جو ایک موومنٹی اس میں حل چل مچ گئی اور لوگ حیران اور پندرہ جو سیاسی پندرہ تھے بڑے بڑے چینلز والے بڑے بڑے تجزیہ نگار پریشان ہو کر رہ گئے حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی جیت حالانکہ تمام ان بیس فلکوں میں کھل کے دھانگلی بھی کی گئی طاقت کے اسمائے بھی کیا گیا لیکن عوام نے اس قدر ووڈ ڈالا کہ عمران خان کامیاب ہو گئے اب آتا ہے الیکشن وزیر علا کا وزیر علا کا الیکشن جب آیا تو اس وقت ڈی سیٹ ہونے والے بیس عرقین جو کہ الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور اس وقت اپنا وزیر علا کے الیکشن کے دوران جب بعد سپریم کورٹ پاکستان تک پہنچی تو وہاں پر حمزہ شباف جو اس وقت وزیر علا تھے انہیں کیر ٹیکر کا درجہ دے دیا اور اس کے بعد وہ وہاں پر چودری پرویولاہی اور حمزہ شباف دونوں مان کر آئے کہ ہم دونوں الیکشن کے لئے تیار ہیں اور یہ بائی الیکشن کے بعد ہم دوسری طرف جو سی ایم کا الیکشن ہوں گا اس کے لئے بھی دونوں تیار ہوں گے اور بائیس تاریخ مقرر کی گئی بائیس تاریخ کو کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب دیکھا پی ڈی ایم نے اور نون لیگ نے کہ یہ تو بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں ہمارے پاس تو نمبرز کم ہیں ہمارے پاس ایم پی ایز کم ہیں تو ہم کیا کریں انہوں نے ایک سازشی خط لکھوایا جناب چودری شیعات حسین سے جو کہ صدر ہیں مسلم بلی کاف کے ان کی طرح سے خط لکھوا کے ڈپٹی سپیکر دوست ممد نظاری سے رولنگ دلوا دی کہ وہ کافلی کے ووٹوں کو نہیں مانتے بلکہ مفترض کرتے ہیں اس کے بعد کچھ ایسا آئینی بہران آ گیا کہ ایک سو اناسی ووٹ لینے والا حمزہ شباز شریف وزیراعلا بن گیا جالی طور پر اور پرویولاہی جن کے پاس ایک سو چیسی ووٹ تھے وہ وزیر اللہ حوث سے باہر نکل گئے اس بات پر پی ٹی آئی اور کافلی کے قیادت نے فوری طور پر سپریم کورا پاکستان سے رابطہ کیا اور گزارش کی وہاں پیٹیشن دائر کی وہاں پر اپیل کی اور وہ اپیل آج آج چھبیس تاریخ کو منظور ہو گئی اور رولنگ جو تھی سپریم کو اپنا ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی اس کو مفترض کر دیا غیرائنی قرار دے دیا اور وزیراعلا پنجاب چودری پرویولاہی کو نامزد کر دیا اناؤنس کر دیا اور ڈیکلئر کر دیا اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ وہ فوری طور پر آج سڑھے گیارہ بجے حلف لیں گے اگر گورنر حلف نہ لے تو وہ صدر پاکستان سے حلف لیں گے اور فوری طور پر حمزہ شباز سے کہا کہ آپ فوری طور پر وزیراعلا ہاؤس چھوڑ دیں دفتر چھوڑ دیں کیونکہ آپ وزیراعلا نہیں ہیں وزیراعلا چودری پرویولاہی ہیں جنہوں نے ایک سو چھاسی ووٹ حاصل کیا تھا بلکہ یہ کہا گیا کہ جو رولنگ ڈپٹی سپیکر سبائی سمبلی دوست محمد مزاری نے دی تھی وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی اور آج اس وقت حالات کچھ اس طرح سے ہے کہ پورے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں لوگ سپریم کورڈ زندہ باد چیف جسٹس زندہ باد عمران خان زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے گونج رہے ہیں ہر طرف پاکستان کے عوام خوشیاں منا رہی ہیں مٹھائییں تقسیم کر رہی ہیں جبکہ پی ڈی ایم جو کہ تیرہ جماعتوں پر مشتمل ہے جنہیں بڑی طرح شکفت ہوئی ان کا ایک بھی ورکر گھر سے باہر نے نکلا یہ ان کی اوقات ہے یہ ان کی طرح سے یہ توہین عدالت کر رہے تھے جس طرح سے پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان کو جس طرح دھمکیاں دے رہے تھے اور جس طرح سے انہیں آہ ان کے اس پروسیڈنگ سے بائیکارٹ کر رہے تھے جس طرح عدلیہ کے ساتھ انہوں نے مزاق کیا ان کی توہین کی چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے دونوں جلی صاحبان اجاز احسن اور جسٹس منیب صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کمال کمال ضبط کے ساتھ کمال برداشت حمت جرت کے ساتھ ان کو فیز کیا اور اتنی بہادری سے فیفلہ دیا کہ تمام تر پریشر کو اپنے اوپر لیتے ہوئے اور حقیقی معنوں میں ملک کے بڑے ہونے کا حق ادا کیا اور فوری طور پر وزیراعلا چودری پرویولائی کو نام ضد کر کے انہیں وزیراعلا ہاؤس میں بٹھا دیا اور چیف فیکٹری کو حکم دیا کہ فوری طور پر اور نوٹیفیکیشن کریں چودری پرویولائی کا بطور ہے وزیراعلا پنجاب یہاں پر ایک بات تو صاف ثابت ہو گئی کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جس طرح سے اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں بدترین زیادتیاں کی جس طرح سے پچیس مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں پولیس کے ذریعے انہوں نے چھاپے مروائل چادرچا دیواری کی جو ایک بدترین انہوں نے جو بے حرمتی کی جس طرح سے ورکرز کے ساتھ انہوں نے ذیاتیاں ظلم جبر کیا اور جس طرح سے مال روڈ اور اس کے علاوہ جس طرح سے موٹر ویس بند کر دیئے گئے اور لوگوں کو شیلنگ کی گئی لوگوں کو گولیاں برسائی گئی لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی اور لوگوں کی جس طرح سے تظلیل کی گئی عورتوں بچوں بڑوں کے جس طرح سے پولیس کیاں تو مروایا گیا کٹوایا گیا یہ تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ملتا لیکن آج یہ ظلم کا دور ختم ہو چکا آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں بھی ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ہے ازاد کشمیر میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ نون لیگ جس کی وفاق میں تو حکومت ہے لیکن کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے انہیں مروانے والا جو ان کا مین ساتھی ہے وہ ہے آفیف علی زرداری جو سارا گند ڈال کر ملک میں خود ملک سے فرار ہو گیا یہ انہیں اپنا حمدد سمجھتے تھے لیکن یاد رکھنا جس طرح یہ گھروں کو تباہ کر رہے ہیں بھائی کو بھائی سے لڑوا رہے ہیں اب ان کی لڑائی جائے گی شباز شریف اور نواز شریف کی طرف ان قریب یہ دونوں بھائی الگ ہوں گے اور یہ دونوں سیاسی طور پر ایک دوسرے کو اپنا سیاسی حریف سمجھیں گے دشمن سمجھیں گے جس کے پیچھے آفیف علی زرداری ہوں گے یہ حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں اس ملک میں لیکن اس سے بہتر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ عمران خان پاکستان کے حکمران ہوں گے اور ان قریب پی ڈی ایم شباز شریف قومی سمبلی توڑ کر عام انتخابات کی طرف جائیں گے کیونکہ جتنا انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا تھا جہاں پر ڈالر لے گئے ہیں اے آج دو سو چالیس روپے تک ڈالر پہنچ چکا ہے بجلی کی قیمتوں میں آٹھ روپے جنورٹ بڑھا دیا گیا ہے ساڑھے تین روپے اس مہینے بڑھا دیا گیا ہے اور ہر چیز کا کہت ہونے والا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان میں گندم کا کہت ہونے والا ہے ستمبر میں پاکستان کے پاس گندم نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگی چینی نہیں ہوگی ان کے پاس ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی خدا نہ خواستہ اگر یہ رہے تو ہمارا ذریع مبادلہ ختم ہو جائے گا فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ایک سپورٹ ختم ہو رہی ہیں انشاءاللہ جلد الیکشن ہوں گے پاکستان کی قسمت بدلے گی اور پاکستان میں ایک نیک آدمی جس کا ساتھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے بعد ایمان ان کا اللہ پہ تھا اور پاکستان کی عوام نے ساتھ دیا ہے وہ ہیں عمران خان وہ دوبارہ پاکستان کے حکمران ہوں گے وزیدعظم پاکستان ہوں گے اور دنیا میں پاکستان کا اسلام کا نام بلند کریں گے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کا پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ